میں آٹو مکینک ہوں ہمیں جو لوگ کام دیتے ہیں وہ ہم سے کمیشن مانگتے ہیں اگر کمیشن نہ دو تو وہ کام نہیں دیتے کمیشن دینا جائز ہے آپ کی نظر میں کیا ہے کمیشن دینا اگر تو یہ رشوت کے زمرے میں آ رہا ہے اس اعتبار سے تو ظاہر ہے نجائز ہے اب یہ دیکھا جائے گا اگر تو آپ کی محنت کے اگینسٹ آپ کوئی کچھ حصہ ان کے لئے مقرر کیے ہوئے ہیں اس اعتبار سے کہ انہوں نے بھی محنت کی ہے اور جس بندے سے وہ وہ کام پکڑے ہوئے ہیں یعنی اگر سپوس گاڑی ہے وہ جس مالک کی ہے اس نے ٹھیک کروانے کے لئے دی کسی کو اس نے اس کے ساتھ پیسے تہہ کر لیے اب اس کے بعد وہ کہیں سے جا کے بھی کام کرواتا ہے اس کو تو وہ اتنی پیسے پڑ رہے ہیں آگے وہ کہیں پہ ڈیوین کر لیتا ہے وہ ایک معاملہ بالکل علاق ہے یہ جو سپیسیفی کیس ہے کمیشن والا اس میں مجھے بریف کریں کہ وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے جس کا سوال ہے وہ خود بولے پھر میں اس کو بتاتا آپ دیتے ہیں اسے نہیں آپ اسے دیں گے تو ایک تو آپ فری کر کے دے رہے ہیں اوپر سے پیسے بھی اس کو دے رہے ہیں تو اس کا معافضہ کون دیتا ہے یہ مصطح نہیں ہے اس کا مصطح یہ ہے کہ گاڑی میں بھیج رہا ہوں کام کرنا ہے اس کا بل آپ اسے لے لے رہے ہیں اس بل میں سے دو آزار یا آزار ہے ہاں یہ کہنا وہ تو نہیں کہا رہے نا آپ اچھا وہ جو آپ جب اسے بل لیتے ہیں جو کر رہا ہے کام اس سے آپ اتنے ہی ہیں جتنا آپ کا تیہ ہوا ہوتا ہے ایکسٹرہ لینا پڑتا ہے ایکسٹرہ تو تب ہونا جب گورنمنٹ نے کو ریٹ مقرر کیا گورنمنٹ نے کو ریٹ مقرر کیا ہے نجائز منافع تو آپ کہہ رہے ہیں نجائز منافع کسے کہتے ہیں منافع تو آپ کا رائٹ ہے جتنا مرضی لے آپ موٹسیکل بے شکزار میں ٹھیک کریں وہی موٹسیکل میں داس ہزار میں ٹھیک کروں میری مرضی کوئی گورنمنٹ ریٹ تو نہیں نکالا ہوا کہ ٹیوننگ کا یہ ریٹ ہے وہ نجائز منافع نہیں نجائز منافع نجائز کہاں سے ہوا وہ دوزار پی کا جو آپ کام کہہ رہے ہیں میرے نزدیک تو وہ دو سو کا کام ہے میں تو اوپر کے ٹھارہ سو بھی رام سمجھتا ہوں پھر آپ کیا کریں گے ہاں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کو آپ جائز منافع کہہ رہے ہیں مارے نزدیک تو وہ بھی نجائز ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نجائز نہیں ہوتا آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی جتنی مرضی مزدوری لیں جب تک کہ گورنمنٹ بتا نہ دیں وہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا میرے نزدیک نجائز ہے کوئی اس کی میں نے اکثر مثال دی ہے کہ ایک بندے نے منڈی سے آلو خریدا اسلامباد کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اسلامباد میں آئی ٹین مرکز اور منڈی بالکل قریب قریب ہیں ایک بندہ منڈی سے آلو لیتا ہے سپوس پچاس روپے کلو آئی ٹین مرکز میں جا کے وہ ستر روپے کلو بیچ دیتا ہے اسی منڈی سے ایک بندہ پچاس روپے ہی لیتا ہے کلو آلو لیکن جا کے ایف الیون میں بیچتا ہے تو سر وہاں پہ وہ بیچے گا سو روپے کلو اس لیے کہ ایف الیون میں اسی دکان کا کرایہ تیس سے چالیس ہزار ہے جو آئی ٹین میں دس ہزار ہے تو اب تو یہ بڑا ظلم ہے نا کہ آپ کہیں کہ وہ نجائز منافع لے رہا ہے ہو سکتا ہے وہ سستی بیچ رہا ہو اس کے جو اپنے خرچے ہیں پھر اسے لے کے جانے کا ٹرانسپورٹیشن کا بھی خرچہ ہے لہٰذا اسلام میں منافع کی کوئی ہاتھ نہیں ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر منافع کی کوئی ہاتھ نہیں ہے تو پھر تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ منافع اپنی قائم کر لے گا نہیں اس کو اللہ نے چیک کیا ہے اس حوالے سے کہ بلیک مارکیٹنگ نہیں کرنی مارکیٹ سے سارا آلو نہیں اٹھانا دو ریڑیاں لگی ہوئی ہیں ایک آلو بیچ رہا ہے ساٹھ روپے کلو دوسرا بیچ رہا ہے ہزار پے کلو تو وہ کھڑا رہے گا پورا دن اسے خریدے گا کوئی نہیں وہ مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساٹھ روپے ہی لے کے آئے کا بلیک مارکیٹنگ کنٹرول کر لیتی ہے اس چیز کو آپ قیمت اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں لیکن جو کمپنی کی چیزیں ہیں جس میں کمپنی نے آپ کو اس اعتبار سے پبند کیا ہوا ہے کہ یہ ڈالڈا کا آئل کا ڈبا آپ نے اتنے کا دینا ہے اس کو اگر آپ زیادہ کرتے ہیں نا ریٹیل پرائیس جو تا ہے اس سے زیادہ ہے وہ آپ ارام خوری کر رہے ہیں جو کمپنی کی فکس پرائیس کی چیز ہیں کیونکہ وہ وہ پشاور والا بھی جو ڈالڈا آئل کا گھی کا ڈبا منگواتا ہے نا اس کو بھی اتنے ہی پیسے پڑھتے ہیں جتنے جیلم والے کو پڑھتے ہیں فرق نہیں ہوتا پوری دنیا میں یہ پورے ملک کے اندر اس طرح کی کمپنیوں کی چیزوں کے اعتبار سے ایک خاص ٹیریٹری کے اندر اس کی قیمت فکس ہوتی ہے رہ گی جو آپ کی مزدوری ہے مثلا کوئی شخص جو ہے وہ الیکٹریشن ہے اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ پلمبر ہے کوئی شخص آٹو میکینک ہے اس طرح کے مختلف اس کی وہ کام کرنے والا ہے وہ اپنی مرضی سے اس کی قیمت ڈیمانڈ کر سکتا ہے اس کے اپنے حالاتوں واقعات ہیں نا ہم کسی کو بابان تو نہیں کر سکتے اب ائر کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں ایک بندہ ہزار پیمیں بھی لگا کے چلے جاتے ہیں دو ہزار پیمیں بھی تین ہزار پیمیں بھی پھر وہ ہزار والا تو کام کرتا ہے تو آپ کو پانچ ہزار کی گیس بعد میں ڈلوانی پڑتی ہے ہاں جی کیونکہ وہ پانچ مرن میں کر کے بھاگ جاتا ہے تو وہ ایک معورہ ہے انگریزی میں بولا جائے تھا ہے quality never comes cheap quality کبھی بھی سستی نہیں ملتی ٹھیک ہے تو آپ وہ جائز منافع یا جائز منافع اس اتبار سے آپ اپنا جو ہے وہ تیہ کر لیں کہ میں نے اس چیز کا اتنا ریٹ ہے اور جو مجھے facilitate کر رہا ہے middle man اس کو میں نے اتنے پیسے دینے ہے تو یہ کوئی حرام نہیں ہوں گے proper dealer کیا کر رہا ہوتا ہے یہی کام کر رہا ہوتا ہے اب آپ سوچ رہا ہوں گے کہ وہ جو اس کو میں commission کس چیز کا دوں اس لیے کہ میرے بھائی اس نے اپنی effort put کی ہے ان services کے اندر یہ اس کی service ہے نا کہ اس نے ایک بندہ آپ کے پاس بھیجا ہے اس نے ایک بندہ hunt کی ہے اور آپ کے پاس بھیجا ہے اس نے تو اپنی services provide کی ہے نا اس اتبار سے اگر وہ یہ کام کر رہا ہے اس اتبار سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی agent جو ہے ہاں ہاں تو وہ اپنی services دینے ہیں میرے بھائی انہوں نے اپنی effort put کی ہے نا لوگ کہا دے proper dealer کیوں کہ لے رہا ہے جی پیسے جی دونوں طرف سے لے رہا ہے کیوں نہ لے جس شخص کو اس نے مکان لے کر دیا اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کی ہے نا مفتے میں کرے گا جس کا بکوایا اس کے ساتھ خیر خواہی کی مفتے میں کرے گا یہ تو نہیں ہے کہ جس بندے نے اپنے ہاتھ سے کوئی کام کی ہے تو بس وہی کمار ہے اور services والا کچھ نہیں کمارا نہیں managerial post کے اوپر تو اکثر لوگ ہاتھ سے کام ہی نہیں کرتے انہوں نے اپنی intellectual input دینی ہوتی ہے وہ اپنی services دے رہے ہوتے ہیں کئی لوگ ہیں وہ صرف مشورے دیتے ہیں جنہوں کہنا سے زبان دا کھٹیا کھان دیں یہ motivational speakers جتنے ہیں یہ کوئی اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہانیاں کرا کے چلے جاتے ہیں لاکھوں روپیہ لے لیتے ہیں جو جھوڑ سچ mix کر کے آپ کو سنا کے تو چلے جاتے ہیں مطلب اچھی باتیں بھی سناتے ہیں اور فضول قسم کی وہ گپے بھی مار کے چلے جاتے ہیں تو services کے گینسٹ ایسا کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی شریفت ہے